موسیقی یہ جو سینٹ کے چیر میں ان صاحب نے وہ جیلم والے لڑکے کو سینٹ سے نکال کے سینٹ کو گنڈا گردی سے پاک کیا ہے اس پہ میرا خیال ہے مٹھائی تو بنتی ہے درکار وہ جیلم والا لڑکا جو آپ کہہ رہے ہیں وہ اس ملک کا وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات ہے جنہیت صاحب اس میں کونسی بڑی بات ہے کوئی پہلی دفعہ تو نہیں وزیر اطلاعات و نشریات بنا جس کو آپ لمبا کر کے سنا رہے ہیں پہلے بھی بنتے رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں بنا اس کو اطلاعات و نشریات والے کو بولنے کی بھی تو تمیز ہونی چاہیے نا ایک سینئر آدمی کے حوالے سے وہ جس طرح گفتگو کرتا ہے تو میں تو پھر شکر اللہ کا کروں گا اور میں مٹھائی بانٹ کے بھی آیا ہوں اور آپ کو بھی چاہیے کہ بانٹیں اچھا مشہد صاحب لوگ اس بات میں تنقید کہہ رہے ہیں کہ وہی گالیاں آپ نے دیں وہی گالیاں انہوں نے دیں تو ان کو بین کر دیا گیا ہے آپ کو کچھ بھی نہیں کہا گیا نہیں میں نے تو کوئی گالیاں دیں دیں اگر میں نے گالیاں دیں ہوتی تو چیئر مین صاحب مجھے بھی بین کرتے چیئر مین صاحب میرے کوئی کلاس فیلو تو نہیں ہے نا جس نے گالیاں دیں ہیں اس کو انہوں نے باہر نکال دیا پابندی لگا دیا آپ نے اصل میں اپنے عدبی ذوق کا فیدہ اٹھا ہے آپ نے شیر و شاعری کے اندر بات کی ہے دنیا صاحب دیکھیں شیر تو میں پڑھتا ہوں اور وہ مجھے یاد ہیں اب وہ ان پر فٹ ہو جاتی ہیں تو میں تو کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں اسادزہ کے شیر آپ پڑھ رہے ہیں آپ دیکھیں نا درہ اسادزہ کو بھی اس وقت پتا تھا کہ آئندہ پروگرام کیا ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ہی ان لوگوں کو استاد شاعر نہیں کہا گیا دیکھیں پون صدی پہلے جو انہوں نے شیر لکھے تھے وہ سب کچھ سوچ کے لکھے تھے ان کو معلوم تھا کہ یہ انڈیا کا بٹوارہ ہو جائے گا اور اس میں ایک ملک بنے گا جس کا نام پاکستان ہوں گا اور اس میں پھر سیاسی جماعتیں بنے گی اور ان میں ایک سیاسی جماعت پی ٹی آئی ہوگی اور اس پی ٹی آئی کے جو لیڈران ہوں گے وہ اس طرح گالی گلوچ کریں گے انہوں نے پھر اس حساب سے وہ شیر اس وقت لکھے تھے تو میں تو جنیت صاحب ان استادوں کے لکھے ہوئے شیر ہی سنا رہا ہوں میں اپنے پلے سے تو کوئی شیر سناتا نہیں بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ان کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ میں خود شاعر نہیں ہوں ورنہ میں روزانہ ہی نہیں پہ گزلے نظمیں لکھ کے لکھے سر جی ویسے آپ سیاست کے جاوید میں اداع ہیں کیوں جی یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں جس طرح ان کی کرگڑ کے گراؤن میں لڑائیاں ہوتی تھی نا آپ کی اسمبلی میں لڑائیاں ہوتی ہیں تو گوری صاحب اس میں میرا قصور تو نہیں ہے نا جنیت صاحب میں تو جا کے ادھر نشاندہی کرتا ہوں میں اپوزیشن کا بندہ ہوں مجھے غلط کام کی نشاندہی کرنی ہوتی ہے اب میں اگر ادھر بیٹھ کے کہوں کہ گوری صاحب کا مو ایسی ہے جیسے گوڑ کا حلوہ ہوتا ہے تو یہ میں نے ایک قومی مسئلے کی نشاندہی کی ہے اس پہ اگر گوری صاحب میرے ساتھ لڑ پڑے تو یہ پھر ان کی بیوکوفی ہے مجھے صاحب گوری صاحب کا مو قومی مسئلہ کیسے بن گیا یار کیوں نہیں ہے قومی مسئلہ اس دن آپ نے بھی اپنے ایک پروگرام میں گنے کی کاشت کا ذکر کیا تھا اگر ایک میند کا شکشان نے خون پسی نائیک کر کے گنہ ہوانا ہے اس کے بعد دھوب میں کھڑے ہو کے سورج تلے اس نے بیچارے نے اس گنے سے بڑ بنانا ہے اور بڑ کے بعد اس کے حلوے کا اس طرح بیڑا اگر کون ہے تو پھر قومی مسئلہ یہ کیوں نہیں ہے ایک دور تھا کہ ذرات کے حوالے سے ہمارا ملک پہچانا جاتا تھا آج دیکھیں ذرات کا کیا حال ہو گیا ہاں البتہ اگر آپ گوگا جی کا موں کہیں تو وہ قومی مسئلہ ہے نجائز تجاوزات ہو سکتی ہے یا جگہ کا زیاں ہو سکتا ہے سر جی ذرات میری وجہ نہ نہیں خراب ہوئی آپ ذرات کی وجہ سے خراب ہوئے نہیں سر جی دیم سک گئے جنے کو دیکھیں یہ گوگا جی قومی مسئلہ نہیں ہے یہ حکومتی مسئلہ ہے حکومت میں رہ کے کھایا پیا جا سکتا ہے اپوزیشن میں رہ کے نہیں آپ کی اور فواد صاحب کی لڑائی کی وجہ سے سینٹ کی کاروائی میں قوم دلچسپی بہت لے رہی تھی رونک ملہ لگا ہوا تھا نہیں جنیت صاحب ایسی بات نہیں ہے وہ تو یہ اگر فواد چودری بطمی زنا بھی کرے تو میں اکیلا بھی شعر و شاعری سنا کے تو لوگوں کو انٹرٹین کر سکتا ابھی تو میں نے صرف قومی مسائل پہ جو شعر فٹ ہوتی ہیں وہ سنائے ہیں میرے پاس تو بہت زیادہ پویٹری ازدواجی مسائل کے حوالے سے بھی پڑھی ہوئی ارس کیا ہے جنیت صاحب ککڑوں کڑوں مائیا ککڑوں کڑوں مائیا پہلے چھے نمیں کٹانگی پھر کٹی میں نتوم آیا کیا بات ہے جی ککڑوں کڑوں مائیا کالے ککڑ دا بھی صدقہ میں چونہ چاہیے سناؤ جی سناؤ ککڑوں کڑوں مائیا مشاہد فواد چودری لگن ساس دے نوم آیا ککڑوں کڑوں مائیا چلے گھروں کو بھی چھوڑیں یہ ڈالر کی پرواز کانا جا کے رکھے گی دنے آپ بے فکر ہو جائیں یہ جو فارم کی پیمنٹ ہے یہ ہم ڈالروں میں نہیں رپوں میں لیں گے چو سب بھی نہیں ڈائیڈ ہے یہ سو رپوں سے کرسے اتارنے آپ نے کبھی اپنے انکر کا موں دیکھا ہے محلے کی خوبصورت آنٹی عید پہ اتنا چٹہ چھترہ خریدتی ہے اس نے کابل میں اتنے لیے خوبصورت آنٹی ڈال دیئے کہا تو آپ نے مجھے چھترہ ہی ہے چھترہ بھی چھترہ کہا ہے چھترہ تو ہوتا ہی چھترہ ہے نہیں کالا بھی ہوتا ہے جناب ڈالر کی قیمت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے تو آپ اللہ کا شکر کریں تحریکہ انصاف کی حکومت میں کچھ تو بڑھ رہے ہیں چوزی صاحب خان صاحب نے تو اپنی تقریروں میں کہا تھا کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس کرزہ لینے نہیں جائیں گے وہ اسد عمر صاحب پھر چلے گئے ہیں دیکھیں اسد عمر صاحب بھئے ہے خان صاحب نہیں گئے پس پہل بھی خان صاحب نہیں بیجا ہوگا نا تو بھائی اسد عمر صاحب جیسے جوان لڑکے گھر میں بتا کے نہیں جاتے وہ صرف اتنا ہی کہتے ہیں کہ تو اسی بیٹھو درہ میں انہیں آیا ہے ہمیں کیا بتا ہے کہ وہ سیدھا آئی ایم ایف کے پاس چلے گئے کہے تو اسی آئی ایم ایف کے پاس ہے نا نہیں جنیت صاحب اللہ کے فضل سے اس آئی ایم ایف کے پاس ہم نہیں گئے اللہ نے ہماری عزت رکھ لیا دیکھیں جنیت صاحب پہلی حکومتیں جس آئی ایم ایف کے پاس جاتی تھیں وہ انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ آسد عمر صاحب جس آئی ایم ایف کے پاس گئے ہیں وہ اسلامی مونیٹری فنڈ ہے مولانا آسد عمر صاحب ہو گئے نا کہے تو کرزہ لینے نہیں ہے نا جس کے پاس بھی کہے بلکل نہیں کرزہ لینے نہیں کہے وہ آئی ایم ایف کے صدر کی طبیعت خراب تھی اس کو یخنی کے لیے دیسی مرگا دینے گئے دیسی مرگا دینے نہیں دیسی مرگا لینے گئے جوہری صاحب تسی دیسی مرگے کھا رہے ہیں اس ساری عوام پریشان ہیں ساری عوام نہیں پریشان یہ جو آپ کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں یہ ضرور پریشان ہے ادھر والا بھی ڈر رہا ہے کہ کہیں میرے اوپر نہ گر جائے ادھر والا بھی ڈر رہا ہے کہیں میرے اوپر نہ گر جائے صحیح کہہ رہے ہیں اسی بھی ڈر رہا ہے کہ دیکھیں نہ ڈک پہ دیکھئے جہاں پہ بہتری آنی ہوتی ہے جہاں پہ ملک کے لیے اچھائی سوچی جاتی ہے وہاں پہ ٹائم بھی لگتا ہے قوم اور ملک کو سمارنے کے لیے ٹائم چاہیے وقت چاہیے اچھی قوم بننے کے لیے اچھا ملک بنانے کے لیے وقت چاہیے آپ جلدی نہ کریں آپ پریشان نہ ہوں آپ کو کوئی بھی اچھی چیز حاصل کرنے کے لیے بڑا ٹائم لگتا ہے سب کو ٹائم فریم دینے نا قوم کو میں نہیں دے سکتا ٹائم فریم آپ جب مزانگ اسلام مچھلی والے کے پاس مچھلی لینے جاتے ہیں تو آپ دو دو گھنٹے ادھر لائن میں لگے رہتے ہیں کیوں لگتے ہیں اس لیے کہ اس کے پاس اچھی مچھلی ہے ورنہ صرف مچھلی چاہیے تو پھر اور بھی بڑے بیٹھے ہوئے ہیں فارغ بیٹھے ہوئے جاگے ان سے لیں اور چلے جائیں اچھی مچھلی کے لیے لوگ وہاں لائن میں لگتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں کتنی کتنی لمبی لائن لگی ہو جائے ایمان سے اتنی لمبی لائن ہوتی ہے کہ کئی بیچارے تو گھنٹے ڈیٹ کے بعد جیب میں سے بجلی کا بل نکال کے ہاتھ میں پکڑ لیتی ان کو یاد نہیں رہتا کہ مچھلی لینے آئے ہوئے ہیں بیلے جمانک رانے نہیں آئے ہوئے ہیں کہ جی قوم بھی نہ نہ بھول جائے کہ وہ نئے پاکستان کی تلاش میں آئی ہوئی ہے جیس بچے تھے تو اسے قدی مو دیکھیں کیوں صاحب ایک میں صبر کر رہے ہیں جو آپ نے تلق سوال کرتا ہے اب اس کو چھوکت لگا دیتے ہیں جنی جنیت صاحب ایسی بات نہیں ہے نہیں صاحب بتائیں ایسے بچے کا کیسا مو ہے گھوری صاحب آپ بھی سوال پوچھیں آپ کہہ رہے تھے کہ میں بڑا تلق سوال پوچھنا چاہتا ہوں گھنپی تیری باری ہے آپ پریس کانپریس کرتے ہیں حکومتی پولیسیوں کی وضاحت کے لیے جنیت صاحب ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو وضاحت پیش کرنے کی ہم نے صرف ملک ٹھیک کرنے ہمیں کسی کی ناراضگی سے کوئی سروکار نہیں ہے ہم جب تک یہ ملک نہیں ٹھیک ہوگا ہم چین سے نہیں بیٹھے گے ایک ملک ٹھیک کرنے ہم نے اور دوسرا مشاہد اللہ ٹھیک کرنے صاحب آپ اپوزیشن کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں سے حکومت ہی نہیں چل رہے گی جنیت صاحب آپ اپوزیشن کی بات چھوڑے ہیں انہوں نے اپو عمد چلا کے ملک کا بیڑا گرہ کر دی ہے ہم اللہ کے فضل سے کام کر کے دکھائیں گے میں نے تو صاحب بیوروکریسی کو بھی کہہ دیا جس بیوروکریٹ نے حکم نہیں ماننا وہ گھر چلا جائے حد تو اگر یہ بیوروکریٹ صبح نو بجے سے لے کے شام پانچ بجے تک حکم نہیں مانتے شام پانچ بجے سے لے کے صبح نو بجے تک گھر جا کے حکم مانتے رہتے ہیں یہ اگر سیدھے نہ ہوئے تو میں نے دفتر کا ٹائم ہی پھٹھا کر دینا ہے صاحب یہ پھٹھا کیا مطلب؟ نہیں سمجھ جائیتے تھے نکرائیں تھے پھٹھا شنید یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی عالی قیادت نے آپ سے درخواست کی ہے کہ آپ اپنے بیان بازی میں پیپلز پارٹی کے حوالے سے ذرا ہاتھ خوالہ رکھیں اور سننے میں یہ بھی ہے کہ آپ تقریباً تقریباً رضا ماند بھی ہو گئے بلکل غلط بات ہے جنیت صاحب یہ افوائیں پھیل رہی ہیں ہمارے خلاف ایسی کوئی بات نہیں ہے دیکھیں چوروں اور ڈاکووں کو ہم نہیں چھوڑیں گے وہ کھا کسی پارٹی کا بھی ہو یہ پیپلز پارٹی یا نون لیگ یا یہ ہمیں پارٹیاں نہ سنائیں آپ ہم نے صرف اعتصاب کرنا ہے ہم نے کرپشن کو ختم کرنا ہے اس میں ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ بندہ کس پارٹی کا ہم آپ کی بات مان گئے آپ نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو گئے کئی مرتبہ نون لیگ کو ڈاکو 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 کا ہے آج آپ اس پریس کانفرنس میں اتنی مرتبہ پیپلز پارٹی کو کہہ کے دکھائیں ڈاکو 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 آپ نے اپنے انکر کا مو دیکھا ہے بس کہنے چاہیے آپ نے اپنے آپ کو دیکھا ہے ایسا بچڑا گلی میں بندہ ہو نا تو لوگ کہہ دیتے ہیں انہوں اندر بنو ہوں ہی ننگنہ میں ہوں گا دیکھیں آپ نے فاؤل کھیل ہے آپ نے آدھی جگت اردو میں کیا آدھی پنجابی میں کیا آپ نے ایک چھوٹا سا بکپا ہمارے صاحب